گائز کا نام ہے کرس ہینڈی مین اور یہ چوپ نے بنا ہے ارے ارمان بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی مجھے فنی لگ رہا ہے ایک منٹ گائز ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ آخر کتنا زیادہ سٹرونگ ہے ایک ٹیرے تکے دیکھتا ہوں آج آپ بھائی کرس ہینڈی مین دیکھتے ہیں ارے بھائی کیا مکہ مار رہا ہے ارے وہ بیسے مکہ ماروں کا دیکھنا ہے آپ کے ٹیرے تو پکا مار دوں گا ایک منٹ گائز یہ مکہ تو بہت مار رہا ہے لیکن ارے آپ نے بھی ایسا یونٹ بنا رہا ہے جو صرف مکہ مکہ مارے گا کیونکہ آج باکسنگ میچ ہونے والا ہے ہم لوگوں نے بھی ایک یونٹ کو اپگریٹ کرنا ہے جب مکہ شکے مارے لیکن ارے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا یہ مار کیوں نہیں رہا نائی ہمار ٹیریکس مار ٹیریکس اس نے مار دیا یہ سٹرونگ تو ہے لیکن ہم لوگ اپنا یونٹ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں جانے والا ہوں بیس میں جانا چاہیے بیس میں جائیں گے اور میں نے گینڈے کا بیس تھا یہ ہاتھی کا ہے ہاروی وڈینس و براشی و سورس کا بیس لے لوں کیا نہیں مزا نہیں آئے گا یہ لے لیتے ہیں رائنو کا بیس سائز تھوڑا سا بڑا کریں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا سائز کتنا ہے اس کے برابر ہونا چاہیے تو ہاں اتنا بہت رہا گائز اوکے اب نا گائز میں چونکہ یہ باکسنگ میچ ہونے والا ہے تو ہم لوگوں کو بھی باکسنگ کرنی پڑے گی ارے رمان پہ لیکن باکسنگ خطرناک ہونی چاہیے سنچے تو فکر مت کر باکسنگ بہت زیادہ خطرناک ہوگی گائز سب سے پہلے تو میں یہ ارے یہ والا مجھے پتہ نہیں کیوں گائز یہ بہت زیادہ برا لگتا ہے اس کو معنیت کرتے نہیں گائز چونکہ یہ بھدہ سا تھا اوکے چلو گائز یہ والا مکہ لگا لیتا ہوں ایک منٹ ایک یہاں پر دوسرا یہاں پر اوکے تیسرا یہاں پر چونکہ چار مکہ یہ ہوگے ارہمو بیار آپ کتنے مکہ لگا ہوگے چاہ بھائی وہ تو دیکھتے جا ایک منٹ ایک مکہ یہاں پر پیچھے کی طرف تین مکہ لگانے والا ہوں یہ اور گائز بیک سائیڈ پہ بڑا سا مکہ لگانا چاہیے ویسے گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا آرہ بھائی زیادہ رائن نے کوئی ہوا میں اٹھا لیا نہیں نہیں گائز یہ کچھ زیادہ بڑا ہو گیا اتنا بڑا مکہ بھی گائز ہم لوگوں کو نہیں چاہیے ایک سیکنڈ گائز میں کیا سوچ رہا ہوں کہ اس کو مائنس کر کے نا ایک اسکیلیٹن مکہ ہونا چاہیے کیونکہ اسکیلیٹن مکہ جب لگے گا نا ڈیمج زیادہ پہنچائے گا ہاں گائز یہ دیکھو لیٹس گو اوکے اب نا گائز اس کی آنکھیں بنانے پڑیں گی ارے یار اب آنکھیں کیسے بنائیں گے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آنکھیں بنانے کی ایک منٹ گائز ایک یہ آنکھ دوسری آنکھ یہ اس کی ہوگی چلو گائز ویسے اس کا سائد تھوڑا چھوٹا کرنا چاہیے بہت زیادہ روشنی ہے آنکھ دو آنکھیں نہیں یار یہ بھی ایک منٹ گائز ہم لوگ نا یہ والی آنکھیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دو ہاں گائز یہ ٹھیک لگ رہا ہے ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر دو آنکھیں ہو گئی اب گائز کا مو بھرانا ہے مو بھرانے کے لیے مجھے لگتا گائز کہ ایک منٹ اس کو لینا پڑے کا سائد چھوٹا کر کے ایک ہاں ایک یہاں پر اب گائز دوسرا لگانے والا ہون نیچے کے طرف بیچ میں نا گائز اگر ہم لوگوں کو پنک کلر کا کوئی ملکہ ہاں گائز ملکہ 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 یہ دے وہ گائز بھول لگ رہا ہے نا یہ کیا بنا ہے عجیب سا لگ رہا ہے عجیب سا کیا لگ رہا ہے تیرہ والا بھی جو ایسا ہی ہے تو گائز یہ تو ہو گیا اب نا تھوڑی سی ڈیکوریشن اور کرتے ہیں ہاں گائز میرے خیال سے اس کے پوچھ بیسے گائز بیک سائیڈ پر کچھ بھی نہیں ہے بیک سائیڈ پر کچھ تو ہونا چاہیے تو گائز گائز مجھے چار پانچ چھے سات اوکی ہے تو گائز پیچھے کی طرف سات مکے یہ تو پچھوارے پر پھول لگ رہا ہے یہ مجھے خود پچھوارے پر ایک خطرناک پھول لگ رہا ہے لیکن اس پھول سے بچنا چوب چلو گائز بھائی ویسے ابھی بھی میرا دل خوش نہیں ہو رہا ارے رمار پر آپ کیا ہو گیا مجھے مدہ نہیں آرہا مکوں کا سائیڈ چھوٹا کر دے زیادہ پنچنگ پاور ہونی چاہیے یہ مکہ لیں گے ہم اور یہاں پر میں سائیڈ چھوٹا کرنے والا ہوں اوکی اتنا چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اثر ہی نہ کریں ایک دو تین چار پانچ اوکی 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 یہ آئے گا نا مزا اوکی تو گائز ایک میں چھے سات ایک سیکنڈ آٹھ اور یہاں پر گائز نو یہاں پر دس گیارہ لیٹس گو یہ کیا کر رہے اب پتہ چلے گا تجھے اس سکریٹن والے مکے کے ساتھ ایک اور مکہ بھی ہونا چاہیے بڑے والا اتنا بڑا بھی نہیں کر سکتے یہ رائنو ہمارے نیچے چلے گا سوئی نا آئے ہوگی چلے گا آرے آرہ چلے گا چلے گا فکر مت کرو اب گائز مجھے نا ڈیکوریشن میں سے کچھ اور کرنا ہے پتہ نہیں گائز کیا کرنا یہ تو سمجھ نہیں آیا لیکن میں کچھ کرنا چاہتا ہوں فلیم نہیں گائز فلیمز تو نہیں لگاتے بلو کلر کا سائز چھوٹا کر کے اگر میں یوں کر دوں تو سپارکلس نکلیں گے بس ٹھیک ہے گائز ایک دو تین ایک میں گائز چیک کرتے ہیں ہاں گائز اتنا سا بہت رہے گا مکہ مار اس کی ایسی کی تیسی اوہ کیا تو گائز مکہ تو لگ رہے ہیں ویسے یہ مکہ کچھ زیادہ ہی چھوٹے ہیں کتنا چینج کروں گے گائز ایک منٹ کے لئے تم لوگ روم جاؤ اب تم لوگ مجھے بہت خطرناک آئیڈیا ہے بہت زیادہ خطرناک آئیڈیا ہے تم لوگ خوش ہو جاؤں گے دیکھ کر ایسا کیا آئیڈیا آگیا رمان بیار لگتا ہے کہ میرے یونٹ کو آپ مار کر رکھ تو چھوٹے مکہوں میں کوئی مزا نہیں ہے مزا ہے تو بڑے مکہوں میں ایک منٹ اس کے اوپر بڑے مکہیں لگاتے ہیں آئی ہوپ کے یہ بڑتاش کر لے گا ایک منٹ آج آپ بھائی بڑے مکہیں لگتا ہے آئی رمان بیار یہ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے آئی یہ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے آپ مزا ہے بڑو آپ بھائی ریڈی ہو جا تجھے ہم لوگ پیل کر رکھنے والے ہیں جوک کر سکتا کر لو اتنا آرام سے مجھے ہرا آنی سکتے اگر میں نے سائز پل بڑا کر کے چوب کے پیچھے مکہ لکھا جائے تو یہ کیا کرو چھوڑو مجھے چوب ہلی نہیں پائے گا یہ مائنس کرو یہ میرا مکہ نہیں ہے ہاں بھائی چوب کیا کہہ رہا ہے آئی رمان بیار سوری سوری مجھے ماف کر دو آچھا رنگ جا بھائی یہ لے یہ کیا کر رہے مائنس کرو میں کیسے لڑوں گا مائنس کر لیتے ہیں چوب میں نے مائنس کر دیا پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا کہ میں اس کو پانک بھی دے دوں تو اگر یہ کسی طریقے سے اڑ گیا اور اڑتے ہوئے اس نے مکہ مارے تو بہت زیادہ خطرناک لگے گا میرے خیال سے اتنا بہت رہ گا اڑانے کے لیے اس کو ایک میں دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اڑا ہے لیکن اگر میں اس کے پیچھے ایک اور پنک لگا دوں چھوٹا ایک یہاں پر تو زیادہ اچھا اڑے گا دیکھتے ہیں ہاں کیوں بھائی جوپ غلط بات کیو ہیں اڑا ہے ارہ ارمان بھائی کچھ بھی غلط بات نہیں آپ بالکل صحیح اپگریٹ کرتے رہو ہاں نا بھائی میں تو اپگریٹ کرتا رہوں گا گائز ارہ ارمان بھائی یہ بھالا آپ نے زیادہ ایک خطرناک اپگریٹ کر دیا اب تو چوب کو جب مکہ پڑے گا تب چوب کی ٹٹی تو پکا نکلے گی اس کی ارمان بھائی میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں ارے گائز یہ کیسی گیرنٹی دے رہا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میں رکو ہم لوگ نا ایک سیکنڈ مجھے کوئی ٹیل چاہیے گائز ٹیل مجھے ہاں یہ والی ٹھیک لگے گی میں یہاں پر گائز اوہ گائز ارے نہیں گائز دیکھو یہ باکسنگ کا میچ ہے نا اگر تو گائز باکسنگ کا میچ نہ ہوتا ٹائٹن بوہا کے فیسز لگا جاتا کیا مست مزہ آتا لیکن چلو خیرے 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 کوئی بات نہیں اب ذرا میں باکسنگ کے لیے ایک منٹ چوپ اور کچھ نہیں لگا سکتا کہ پنجے بنجے ارے رمان بھیر آپ پنجے نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ تو باکسنگ کا میچ ہے ہاں گائز باکسنگ کا میچ ہے میں نہ گائز کوئی پی چانس نہیں لینا چاہتا میں چاہتا ہوں گائز یہ جوہا ہاتھ ہے یہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے کان ہو ارے ہاں یہ رمان پر یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے کان ہو اس کو منس کر دیتا ہوں ہمارا رائنو تیار ہو چکا ہے اب باکسنگ کا میچ سلو موشن میں دیکھنے کا بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے ویسے اس کے لیٹر ہینڈ کو منس ہی کر رہے تو یہ خراب کر رہا ہے اب دیکھو بس بہت ہوگا بہت ہوگا بیٹر کو شروع کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس میں کتنا ہے دم یا تو گائیز ہمارا یہ رائنو جیتے گا یا تو پھر چوب کا یہ کرس ہینڈی مین جیتے گا ویسے گائیز کہ ایک دو تین چاہ پانچ مکہ ہیں ہمارے ہیں ایک دو تین چاہ ہمارے بھی پانچ ہیں اور دو یہاں پر چھوٹے والے اور یہ والا تو خطرناک مکہ ہے جب چوب کو یہ پڑے گا نا ڈیمیج بہت زیادہ ہونے والا ہے ہنوی گائیز مجھے لگتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ بیٹرل کو شروع کریں اور گائیز دیکھیں کہ کس میں کتنا ہے دم ویسے ایک سیکنڈ گائیز میں نا اگر اس رائنو کو کسی طریقے سے ہوا میں اڑا دوں زیادہ اوپر کی طرف تو نہیں یار ویسے آئی گیز یار بھائی کیا کریں سنچین ارے رہ ماروے میں تو کہتا ہوں کہ یار اس کو ایکسٹینڈ کر دو ایکسٹینڈ کیسے ارے رہ ماروے میرا مطلب ہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز جھوڑ دو اس کے ساتھ کوئی اور چیز جھوڑ دوں ایک میں جھوڑ کے دیکھتا ہوں مجھے لگتا کہ جھوڑے گا ارے بھائی جھوڑ ہے ارے بھائی آپ کیا کر رہے ارے چوب آپ تجھے پتا چلے گا ایک میں اس کو مائنس کرتے ہیں یہاں پر یہ لگاتا ہوں اب بھائی چوب تو بس بچ میرے سے ارے یہ ہوئی نا بات یار امان بھائی آپ دیکھنا ہمارا یونٹ کتنا خطرناک بنت ہے ارے گائز انچینڈ نے تو کیا مست آئیڈیا دیا ارے بھائی صاحب روک جا روک جا روک جا جوڑ کیا مست آئیڈیا گائز ویسے یار اس کو میں کتنا لمبا کر سکتا ہوں مطلب اوپر آسمان تک بھی لے کے جا سکتا ہوں اینیوی اینیوی کہاں پر گیا مکہ اوکے یہ رہ یہ رہ یہ رہ گائز اب مزہ آئے گا نا گائز ایک مکہ یہ اور گائز بیلنس کریں گے ہم لوگ یہاں پر ایک اور مکہ لگانا پڑے گا ایک مکہ یہ اوکے اگر میں فل سائز مکہ لگاؤں یہاں پر تو کیا یہ آٹ اوف کنٹرول ہاں گائز یہ کچھ زیادہ بھاری ہو جائے گا لیکن میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں گائز کہ ایک مرد گائز میں ٹرائی کرتا ہوں میں ویسے ہاں ٹرائی کرتا ہوں کوئی اس ٹیل اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے براچو سوروز کی ایک بہت بڑی ٹیل اٹھاتے ہیں اور ٹیل بیک سائیڈ میں لگا دیتے ہیں گائز اب نا یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ارے بھائی صاحب اتنی بڑی ٹیل ہوگی ارے وہ پہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں جو میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا رائنو پلیز کھڑا ہو جا اوگے گائز رائنو کھڑا ہو گیا اس کی ٹیل منس کرتے ہیں یہاں پر سائیڈ تھوڑا چھوٹا کرتا ہے براچو سوروز کی ٹیل ویسے ہی بڑی ہوتی ہے آہ نہیں گائز براچو سوروز کی ٹیل نہیں یہ کدھر گئی ہاں گائز یہ اسکیلیٹن والی ٹیل پتلی ہوتی ہے اس کو لمبا کرتا ہوں لیٹس گو ایک سیکنڈ ہاں اب نا گائز یہ یہاں سے ہل نہیں سکتا اور اب اگر ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوئی بڑا سا مکہ لگا دیا تب بھی گائز یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں ایک منٹ ہاں گائز یہ دیکھنا ارے روارو وہ تو پھر بھی یار تمیر پر لگ گیا ارے یہ کیا چکر ہے گائز لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو مائنس کرنا پڑے گا ویسے گائز یہاں پر تم لوگ دیکھو گے تو ہمارا رائنو آگے کی طرف گر رہا ہے کیونکہ آگے کی طرف بہت زیادہ ویٹ ہے بہت زیادہ تو میں یہاں پر ایک یہ جنٹ ایجن لگاتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیلنس ہو پا رہا ہے کے نہیں اوکے ہاں گائز بیلنس ہو پا رہا ہے چلو ٹھیک ہے گائز بیلنس تو ہو پا رہا ہے لڑائی بھی بہت خطرناک ہو جائے گی بس گائز مجھے نا ایک بہت بڑا مکہ لگانا ہے وہ اگر ان لوگوں نے مجھے لگانے دے دیا تو گائز کیا ہی بات ہوگی ایک سیکنڈ گائز سائز تھوڑا بڑا کرنا چاہتا ہوں گائز میں نا یہاں پر ایک بڑا سا مکہ لگانا چاہتا ہوں اوکے یہ لگا دیا ای نو گائز کہ یہ ابھی گرنے والا ہے لیکن گائز پروں کو منس کرتے اس کی گائز ضرورت نہیں پڑے کہ اگر میں نے ہم لوگوں کو کوئی اور بوڈی کو لینا چاہیے تھا ایزا بیس لیکن چلو کوئی بات ہی کوئی بات ہی کہیں اتنا بڑا مکہ نہیں لگاتے اگر گائز تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ کسی بہت بڑے یونٹ پہ بہت بڑا مکہ لگاتے تو کمنٹ کر کے ضرور پتانا میں چاہتا ہوں گائز کہ ایک بہت بڑا مکہ فل سائز مکہ اور وہ بھی گائز جو چلتا ہو وہ گائز لگا گر بڑے بڑے یونٹ کو مارے بہت مسائے گا اینیوے گائز یہاں پر نا ابھی کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا چھوٹا والا مکہ اتنا والا ہی لگا دیتے ہیں ٹھیک گائز بہت رہے گا ابھی نا بیٹل بہت اچھا چل جائے گا یہ آگے کی طرف گھرے گا ابھی نہیں کیوں گے یہ انجن ہے یہ گائز کو اوپر کی طرف کھینچے گا تو یہ سیدھا ہی رہے گا میرے خیال دے گائز ابھی کے لیے ہمارا یونٹ تیار ہو چکا ہے تو گائز بیٹلہ کو شروع کرتے اور دیکھتے ہیں گائز کہ کون سا یونٹ کس کو ماتا ہے ون ٹو ٹری اینڈ گو ارے رمان بے وہ دیکھو آپ کا والا جیٹ انجن تو واقعے میں کام کر گیا آ رہے گائز کام کیا کر گیا وہ دیکھو اس کو نیچے گرا دیا رمان بے کیا کر رہے آپ نے نیچے کیوں کر رہا ہے اوکے گائز یہاں پر مکے تو لگ رہے ہیں ہمارا یونٹ بھی مکے مار رہا ہے لیکن چوب کا یونٹ ہاں اس نے کوزوروں کی ٹانگیں یوز کی ہیں ہم نے رائنو کو یوز کیا ہے لیکن گائز ہمارا دیکھو بھاری پڑ رہا ہے اور ایک سکنٹ یہ کیا ارے رمان بے آپ نے مار دیا آ رہے گائز واقعے میں ہم لوگوں نے مار دیا ارے رمان بے ضرور پتا ہے تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ بڑے یونٹ کی جائنٹ باکسنگ کر رہے ہیں بہت مزا ہے ایک منٹ میں تم لوگوں کو ایک سیمپل دیتا ہوں دیکھو گائز یہاں پر ہم لوگوں نے جانا ہے روبوٹک بیس پہ یہاں پر گائز ایک جسٹ ایک ایک اگزیمپل دے رہا ہوں گائز ابھی میں نے بنایا نہیں ہے میں بناوں گا ایسے بہت زیادہ خطرناک یہاں پر ابھی ہم لوگ چلے جائیں اگر ہینڈ پہ اور یہاں پر ہم لوگ بہت بڑا مکہ یہ والا مکہ کتنا بڑا ہے ایک منٹ یہ والا مکہ آپ گائز روبوٹک بیس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی ٹیڑا نہیں ہوتا اگر یہ دیکھو ایسے بڑے بڑے یونٹ ہم لوگ بنایا ہے تو کمنٹ کر کے اور بھائی صاحب یہ کیا رہا ہے یہ کیا کر رہے رہو کے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا تب تک کے لئے گائز ببائی